جو پانچ واری ممبر پارلیمنٹ رہ چکے نے جس وچو تین واری لوگ سبھادے ممبر تے دو واری راج سبھادے ممبر رہنے جی ہاں میں گال کر رہی ہاں شری راج ببرچوی دی میں بس اندولنو سیلوٹ کرنا اس قلدی میں یقین دی رہنا چاہنا ہے کہ فتح ضرور ہو گی کہ یہ نہ دی آواز دینڈال میں کسی طریقہ اپنی آواز بلاو یہ کسان کرانتی جڑی ہے دلی دے بورڈر سے چل رہی ہے پھر رنگ لے آئے گی چوری کتی ہو دے بار نے ڈاکہ پایا تھے پایا کہ اینا دی آواز دے بنا اینا دی گل بات دے بنا وہ کسک نہیں سکتے جو اینا نے کہنا ہے وہی پتھر دی لکی رہے چاہے وہ لوگ سبھا چھو ہوں یا چاہے وہ راج سبھا چھو یہ قانون نہیں گا بلکہ کسانہ دے لے گی کہہ جیتھ پا رہے ہیں اسی روٹی کھانے اللہ کی رہن دے یا نہیں رہن دے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار ہیں جدہ تسی یہ مان رہے گو تسی ہے بدل رہے ہو کچھ نہ کچھ بدلو گے جدہ مطلب ہے کچھ نہ کچھ نہ گلت ہے تو پھر آپ یہ قانون واپس کیوں نہیں لیتے داتا کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے داتا کا مطلب ہوتا ہے راب اور اس گڑھوڑ کی چالاکی کو اس بھولے بھالے کسان نے سمجھ لیا ہے یہ ہو جیہاں کیڑا کارن ہے کہ جیڑے سا ڈک کے اندر سرکار ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ایک قانون بلکل بھی واپس نہیں لے سکتے اے نہ دے لیڑے دو چار بندے نے دو چار بھی کیوں ہیں دو ہی تین نے وہ بندے نے انہوں پہا دیں دنے پارپریٹس والے سدھے اپنے جازہ دے نال دے اپنے گڑھیا دے نال اندر وڑھ دے تین سو ستر اور طلاق قانون اور اس ارگے دیکھا کسی محمد نہیں تھی یہ کیا اور موڈی جی نے کر دیا میرا مننا ہے کہ موڈی ہارے گا نہیں موڈی شاید منے گا بھی کتنے بھی لوہ پرش بن جاؤ لیکن یہ کسان لوہ پر گلا دیتا ہے کیموکریسیو چیزیں کس گل کی چن کے آئے ہو مراج الیکشن لڑکے آئے ہو جواب تو تنہوں دے نا بے گا کیسا ڈے کسان شہید ہو رہے نے میری اوقات انہی نہیں گی کہ میں انہوں نہ دے ایس مقابلے ایس اینا دی شہدت دے بارے آگے کچھ گل کروں اندولن صرف کسان نہ دے نہیں گا ایس دیش دے ہر بندیتا ہے پولیٹکس دا حصہ مال لیا میں پڑی ڈڑائی نکمزور نہیں کرنا تھا موڈی صاحب آپ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے کچھ جا رہے ہیں بار بار اوڈر ہی بہت سارے اہو جے بولیوڈ سیلیبرٹیز نے جرانے حجے تاک کسان نہ لئی اپنی آواز نہیں چکا ساڑھی فلم انڈسٹری دے لوکان دے میمبر رہنے اس تو علاوہ دو ہزار نو دے وچ ڈیمپل یادو اکھیلیش یادو دی پتنی نو ہرا کے انہاں نے لوک سبھا دے وچ اپنی جگہ بڑھائی سی جی ہاں میں گال کر رہی ہیں شری راج ببر جی دی سچی اکار سچی اکار جی لیبرل ٹی وی دے وچ تو اڈا بہت بہت سواگت ہے شکریہ میں ہی پڑھے اس لیبرل ٹی وی دے رہی ہیں جڑے بھی اس پروگرام نو بیکھ رہے ہیں میں نے انہوں سب نو فتح بلانا ساشکال نمسکار اسلام والیکم کی اے جو آج مسلا یا مدیت جس تے گال کر رہے ہیں وہ کسان نہ لئی میں بس آندولن نو سلیوٹ کرنا کہ انہوں نے کسانہ نے اپنی ذات دی گال نہیں کیتی ترم دی گال نہیں کیتی بلکہ کسانی دی گال کیتی اور آج دے دن جدو کسان دیو سے چودی چرن سنجیدہ دیاج دینتی منائی جا رہی ہے سوہ دے دن تو سی مرنال گال بات کرنا ستے آئے ہو میں سارے کسانہ پر امانوں اس قلدی میں یقین دی رہنا چاہنا ہے کہ فتح ضرور ہوئی گی دیر ہو سکتی ہے لیکن کامیابی ضرور ملے گی میں اس امید نالا اور ایسی امید دے نال نال میرا امانہ ہے کہ میں جس دن تو آندولن شروع ہویا ہے میں اسی دن تو میری کوشش رہی ہے کیا نا دی آواز دے نال میں کسی طریقہ اپنی آواز ملا ہوئے لیکن انہیں دی مریادہ نوں میں کدھی کوششن نہیں ہون دیتا نیچرلی میں ایک پولٹیکل پارٹی دا میمبر ہوں اور انہیں بہت کھل کے اس گال نوں کیا کسی کسی بھی پولٹیکل میمبر نوں اپنے نال نہیں کرنا چاہتے شاید اس پورے آندولن دی مضبوطی دی جو ایک بیسک چیزے کیا نوں کسانہ نوں پولٹیکل حتہ چھ نہیں پایا ایسی کر کے میں اس مریادہ دے بچ رہ کے میں ہوتے جا کے بے کے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جاننا میں ہوتے جاندہ تھے شاید ایک کونے چھ بے جاندہ لوگ کی آندے تشویران کھشتے دیا اخبار والے آندے معاف کرنا تو اڈے جے سارے ساتھی چینل آ جاندے اگے منو راکھتے دے میرے کل پوچھ دے میں کہہ کے او تھے اپنی گل کہہ کے اپنا بنوا کے اپنی بائٹ بنوا کے واپس چلا آندہ لیکن جڑے اس لائی نوں لڑا لینے اصل حق دار تھے اصل ہیروز تھے او نے جڑے اس کل کلاندی ہوئی تھنڈ دے وچھ او تھے بیٹھے ہوئے مقابلہ کر رہے ہیں اونا دے مقابلے دے وچھ میں جا کے تصویران کھچاوا مل تھوڑا زیب نہیں دیں دا سی ایسے کر کے میں ٹویٹ دے رہی ہیں جو جو چیزیں ہیں لوگ سوشل میڈیا تھے پیش کر رہے ہیں پیج رہے ہیں انہوں میں اگے خور پھیلان دے کوشش کی تھی تاکہ لوگ انہوں ہندوستان دے لوگ جڑے نے انہوں سمجھن دے کوشش کر کے اندولند ہے کی اور میں ایسی چیزیں کامیاب بھی ہویا میں اپنے نہ نوں کامیاب نہیں کیتا بلکہ میں نے دے کاؤز نوں کامیاب کیتا اور میرے فیس بوک کو اور میری ٹویٹر ہینڈلنگ چھے وہ چیزیں ہاں صاف نظر آن دیا اگر دوشید دیکھو نا تو یہ جڑی یہ کسان کرانتی جڑی ہے ڈلی دے بارڈر روز سے چل رہی ہے یہ رنگ لے آئے گی وہ گل ہو رہے کی یہ دی شروعات جڑی ہے انہ تینہ کانون دی بہت پہلا تو چل رہی سی جس طرح چوری چوری انہ نے ادھیادیش پانچ جمون نوں لے کے آئے پانچ جن نوں پہلے انہید دی آتیش لے آئے چوری کی تیو دے بارڈر نے ڈاککا پایا تے پایا کہ اس نوں کانون بنا دیتا ہو بینہ بیعث دے بینہ کسی اس کانون دے بارڈر چھے کوئی چرچہ ہون دے بھی انہ نے کوئی لوڈ نہیں سمجھی اور پاکشن نوں بالکل زیرو کرتا ہے اور کیونکہ میجوروٹی سی ہے موڈی جی دا موڈی جی سرکار دا ایک اصول ہے وہ کنسینسیس نوں وہ اپنے جڑے بندے نے جنا دی میجوروٹی ہے جو اینا دی آواز دے بنا اینا دی گال بات دے بنا وہ کسک نہیں سکتے جو اینا نے کہنا وہی پتھر دی لکی رہے کہ اینا دے نا دے جوڑی بند ہوئے مزدوری کر رہے ہیں جوڑی ایمپیز چاہے وہ لوگ سبا چھو ہوں یا چاہے وہ رائش سبا چھو جوڑی بی جے پی دے جننے بھی سانسد نے میں بیچارہ ہی کم آگا انہوں نے سارے بیچارے اس کو غلامی کر رہے ہیں ایس کر کے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور انہوں لگ دا ہے کہ سانو اینا پیسہ انہیں سامام چیزوں کون دے گا تو دس ایس دا تھیگ چاہے ہی کھوڑی بھی نہیں کہ وہ مجبور بھی نہیں وہ در پوک بھی نہیں وہ درے ہوئے بھی نہیں اور انہوں نے کسی بھی گالے وہ کسک دے نہیں گے بلکہ جو انہوں نے کہتا اس نے موڑ لاتا ہے اور جرا قانون آیا ہے جرا قانون بنے نے تین ادھیا دیش لے آیا ہے چوری چوری تھی قانون نے دھاکا پایا ہے نہے دھاکا پا کے دیش دی ڈیمکریسی اتھے ڈاکا پا کے کسانہ دے غرد یہ جڑا قانون بنایا ہے یہ قانون نہیں گا بلکہ کسانہ دے لئی یہ ڈیتھ وارنٹ اگر میں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ وارنٹ ہے تو بہت سوچ سمجھ کسی حال نو کہہ رہا ہے کیونکہ آن والے کلچ کسان تھی کسانی نو ختم کر رہی وہ تو کری رہے لیکن اس دیش دی جنہوں نے خواد سرکشا اس نو تہس نیس کر دی کوئی پروسہ نہیں کہ کل کوئی پروسہ نہیں اگر کسان کٹھے نہ ہوندے اگر آنڈولن نہ ہوندہ اگر آنڈولن نہ ہوندہ اگر آنڈولن نہ چھڑے گئی ہوندے کہ کل لو تسی تے میں کسی روٹی کھانے اللہ کی رہن دے یا نہیں رہن دے تو اسی پکوان حلوے دے چھڑ دیو دال سب تھی دے دال روٹی کھانا مشکل ہو گیا اور ہو جاتا لیکن کسانہ نے اوپر آلہ کیتا ہے بزرگ بزرگ لوکہ نے آج ہوتھے بیٹھے نے کوئی اتسی سال دا ہے کوئی پچاسی سال دا ہے پچھتر سال دا ہے ایک جذبے نال بیٹھے ہوئے نے بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے انہوں نے جذبہ کوئی چیز کہنا چاننا کہ جس طرح مودی صاحب تسی بار بار کسانہ نو بلا رہے ہو گلبات کرنے اور تسی اس گلبات یہ بھی کہہ رہے ہو کہ جو آپ کو برا لگتا ہے جو آپ کو صحیح نہیں لگ رہا ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار ہیں اور بدلاؤ واسطے تسی توڑی جوڑے بندے تسی لائے ہوئے helped جوڑے تواڑے لائے اللہ کے منتری نے وہ منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلتیں ہم یہ بدلتیں ہم وہ بدلتیں جدہ تمہارے ہیں کوئی اس کی ہم بدل رہے ہو کچھ نہ کچھ بدلوگے تو آга کچھ نہ کچھ غلط ہے اوہ جا دا کچھ نہ کچھ غلط ہے تو اوہ جننی طوڑی عق لے یا جننی طوڑے آقاو thousand اک لے اس کانون بنان ہو اس تے جنہوں نے لاؤ فارم کیتا ہے یا ڈکٹیٹ کروائے نے وہ کی جانے کی زمین تے کسان کی کام کر دا ہے تے کس طرح کر دا ہے تے کس طرح کھیتی کر دا ہے وہ سنو تسی سمجھان دی کوشش کر رہے ہو کیا خانون صحیح ہے ریفارم صحیح ہے باتا ہون دا کانٹری ریفارم صحیح ہے یا نہیں وہ تے تسی خودی ثابت کر رہے ہو کچھ گلتیاں ہوئی ہیں کچھ ایسی گلتیاں ہوئی ہیں جس کو ہم بدلنے کے لئے تیار ارے بھائی جب گلتیاں ہوئی ہیں آپ ماننے کو تیار ہیں تو پھر آپ یہ قانون واپس کیوں نہیں لیتے اینو واپس کیوں نہیں لندے وہ دیجے گر آپ یہ واپس لے لیں گے اور اس کے بعد میں اگر آپ کو واقعی کسانوں کے حد کا قانون بنانا ہے تو سٹیک ہولڈرز کو تو بیچ پر اٹھائیے ایک قانون بنانا تو پہلا کسانوں کے بیچ پاؤ کسان بیٹھن وہ اپنا اچھے برے دیبارت آنو دسن وہ اے بھی دسن لیکن تسی ہی تھے بے چاہ کوشش ہے کر رہے ہو کہ کسانوں نے لنگراؤن کیتا جائے اگے ودایا جائے اگے ودایا جائے نہ توڑ دوتا جائے کسانوں کہ وہ اپنا پہ اندولوں جڑا کمزور پہ جائے مودی صاحب غلط کر رہے ہیں اتیاس گواہ ہے میں گل بڑے سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں تجھے انداتا 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 دکری پھر دیو داتا کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے داتا کا مطلب ہوتا ہے رب داتا اس کو کہتے یعنی آپ بھگوان کی بات کر اور اس بات کو یاد رکھنا کہ اتیاس کے اندر کبھی بھی جس نے کوشش کی ہے بھگوان سے ٹکرانے کی جس نے کوشش کی ہے کسان سے ٹکرانے کی وہ کبھی سفل نہیں ہو پایا دنیا کی مثال ہے ہندوستان ہی نہیں تو میں مانتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں گڑھ بڑھ ہوئی ہے اور اس گڑھ بڑھ کی چالاکی کو اس بھولے بھالے کسان نے سمجھ لیا ہے چالاکی سمجھا گئی ہے کسانہ بھی ایسے کر کے ہن تڑپ رہنے پھڑا پھڑا رہنے لگ دا سی کہ اس آسانی نہ نکل جائے گا تیسی اپنے آقاوں اپنے مالکہ اپنے کورپیٹ سیکٹر ایسے خوش کر رہاں گے اور مال کمال رہاں گے یعنی جو زمین کسانہ دی ہولی ہولی اس زمین اسی پینیٹریٹ کر کے کورپیٹ سیکٹر جی اس تمہیں کسانی اندولن بارے ہر کوئی جاندہ ہے کہ کیونے اکری بورڈر نو لے لیے پاویاسی سنگو بورڈر نو لے لیے کنڈری بورڈر نو لے لیے اور بھی کئی سارے بورڈرز جتھے کسانی اندولن چال رہے ہیں تے کسان اکو گوہار لارے موڈی سرکار دے سامنے کہ ایک کانونہ نو واپس لے لیتا جاوے تے اس دلی کسانہ نے ایڈی چوٹی دا زور لالے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہ نے ہر ایک کوشش کار لیے پکھڑ تال کار لیے پر اے ہو جیہاں کیڑا کارن ہے کہ جیڑے ساڈی کے اندر سرکار ہے وہ اے کہہ رہی ہے کہ اسی اے کانون بلکل بھی واپس نہیں لے سکتے دراصل میرے خیال غلط فہمی ہو گئی موڈی ساہب بی جی پی دے جڑے لوگ نے اندر اندروں رو پیٹھ رہے ہیں انہا دی شروعہ جڑی سی نا ایس اور محول دی دو ہزار چودہ چکھڑی شروع ہو گئی یاد کرو دو ہزار چودہ دا الیکشن لوگ کی کہن دے سن کہ اسی اے الیکشن گڑے ہار گئے بلکل صحیح نتیجے تے بات چھو آئے لیکن سچ پچھو اسی تے بی جے پی دے سم نے اسی اس سے گھتا ہر گئے جدو بے انتہا پیسہ انہیں خرچ کرنا شروع کیتا ہے تو اسی خرچیاں کرنچ ساڑی طاقت انہی نہیں رہی اسی ہر گئے اور اس دے بات جنے بھی الیکشن ہوئے نے بی جے پی دا بجٹ دکھو دوسری انہیں دے کینڈیٹان دا بجٹ دیکھو کمال دا بجٹ ہوندہ ساڑے جے بندے آخر ہتھیار شڑتے گے اسی چھلیکشن نہیں لڑ سکتے اور جس بندے کو پیسہ انہیں دا مقابلہ کرن دی طاقت سی ورکر دی طاقت سی انہیں الیکشن لڑیا اور جتن تھی بھی جتیا بیچارا جڑا بھی بڑے بڑے مار جنتے جتیا ہے یہ چل فورٹین میں فورٹین سے لے کے اب تک یہ حال ہے انہیں اے جی رب پیسہ انہیں خرچ کر دی رہی ہے بی جے پیہ کر دی ہے اے کہ درختان تو تھی نہیں آندا نا پیسہ کہتے آتے پایا تھے انہیں کوٹھییاں چھے رہ لے تھے اے درختان تو آکے پیسہ لالیا یہ پیسہ کتھو آندا ہے فورپک شیکٹر چھو اے نہ دے نیڑے دو چار بندے نے دو چار بھی کیوں دو ہی تین نے وہ بندے نے پیہ دین دینے سبارتست فنڈنگ کر دینے تے فنڈنگ انہیں نویس کر کے تھوڑی کر دینے کیا رشتداری انہیں نا فنڈنگ کر دینے کہ تاکہ اگے اونا دے انٹریسٹ دے مافک او کانون بن مار او کر دینے انہیں دو ہزار سولہ سترہ دے چودہ تو شروعات کر کے دو ہزار سولہ سترہ دیکھو کہ انہیں کس طرح تا راستہ بنایا ہے اپنے کورپیٹ دوستہ باستے کسانی دے وچ نیویش کسانی دے وچ جڑا نیویش دہ جڑا ہے انہیں سسٹم کیتا اوشی کورپیٹ سیکٹر بھی آئے انہیں نیویش کیتا یعنی پکڑنڈی بناتی راستہ کھول دیتا نیویش کورپیٹ سیکٹرز دے آنے شروع ہو گئے اور او دے بعد ایک تین کانون لے آکے اینہ نے بلڈوزر لا کے چند دیسان کیے اے سڑکاں بنا دیتیاں جانتا تھا کہ کورپیٹ سوالے صد دے اپنے جہازہوں دے نال دے اپنے گڑیاں دے نال اندر وڑ جائیں جس تا ویروت جڑا ہے کسانی نے کیتا اینی بدنامی دے باوجود بھی اے اسنوں نہیں واپس لے رہے دنیا اینہ دے اس کانون ہوتے تھو تھو کر رہی ہے دنیا کے سانہ دے نال ہے بلکہ پردان منطری نو بھی باہر بیٹھے لوکاں نے کیا کہ کٹ تو کٹ ہیمل لی سوچو لیکن ہیمل لی تو چھڑو سب ایسا لگ دا ہے کہ جیسے بی جے پی دے بچ کوئی سیسٹیوٹی نہ دی چیز نہیں آجا اگر آج واقعی ہونا اچھے ہمت تو اندھی تے سامنے کھڑے ہوندے موڈی صاحب دے پھر نا چھڑا نا بھی کل نو جانا ہے اے صرف حریانہ دے پنجاب دی گل نہیں گی اے ملے کل دیش دے اندر کسانہ نو انہ دی حیثیت دا پتا لگ گیا ہونے یو پی جی دیکھ لی یو پی جی بیش ہے کہ دوسری آپ نے بندے لاتے نے پلسان لاتے ہیں ایسا پلس اگر چھاؤنیاں بناتے ہیں بندے نکلن نہیں دے رہے ہوگی گازی آباد جاؤ گازی آباد دی بار کی حالت ہم دیکھنے ملتا ہے سونا دیزار در تینک کہ اے سیلاب نو روکن دی کوشش کر رہے ہیں مہاراستوں روکن دی کوشش کر رہے ہیں سیلاب روکن گا نہیں ہے جس سیلاب نو روکن دی کوشش کر رہے ہیں وہ سیلاب ہون دن پر دن جنہ روکن گے انہی جی دی لہر ہے انہی چھلانگ مار کے بار آئے گی اور کسان اپنی لائی جتھے گا جی جی بینکہ تسی کیا کہ جی دی کے اندر سرکار ہے وہ کورپریٹ کرانیا نو زیادہ تو زیادہ مطلب یہ دے تو فائدہ دینا چاہ دی یہ مطلب تسی بھی اس ہوتے ہی آنیوں کی پوری جڑے کسان کہہ رہے ہیں پوری جانتا کہہ رہی ہے کہ کتے نہ کیتے جڑے ساڑے پردان منتری جی نے وہ صرف تے صرف کورپریٹس لائی اے سارے کانونہ نو اپلائے کرنا چاہاں دے نہیں سافظہر ہے وہ اگر اتنی کسی بندے نو اینی بدنامی ملے آخر آپ اسے دیموکریسی ہے لیکن وہ دیموکریسی دے نہ تھے اس لیے میں پہلا ہم یہ کہا ہے کہ یہ کنسینسس دا مطلب یہ چینج کرتا ہے اگر کنسینسس دیڑا شب دے جڑا لفظ دے وہ بیسیکلی اے کہ لوکان دے کنسینسس ہو میجورٹی انہ نے اس کنسینسس نو اپنے طریقے لڑا لٹال دیتا ہے کہ جو میری گل من لندہ ہے اور میرے نال آندہ ہے اس کنسینسس نو کنسینسس من دے اور جو انہ دے خلاف جاندہ ہے انہوں کو کہنے دینے کیا سے میرا دشمن ہے چاہاں بیپکس دا بندہ ہوئے چاہاں کسی دا بھی بندہ کیوں نہ ہوئے سو دیر ہول ایٹیچیوٹ اس طرح کسی طریقے جو پردھان منتری چاہ رہے ہیں کہ اسی ایس نو جو پرسنلائز کر لیا انہ نے انہ نے ایتھے تک کر لیا کہ ہار جیت بناتا ہے اور انہ دے جن نے بھی سوشل میڈیا سے جو انہ دے فالور چمچے جو یہ ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ داثرین ہے کہ وہ قدی نہیں ہار دا بڑا اڈگ ہے اور بڑا اٹلہ ہے اور بڑا پتہ نہیں کی کی کچھ یہ دے بارے سے بول دے نہیں وہ تین سو ستر چاہاں انہوں نے دیکھو کی حال کی تا باقی قانونہ جو پھلے آئے لیا کیا انہوں نے کیا حال کی تا اور وہ انہوں چاہے تین سو ستر اور وہ طلاق قانون اور اس دیکھا کسی محمد نہیں تھی موڈی جی نے کر دیا اور موڈی جی نے ان کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ موڈی ہارے گا نہیں موڈی ہارے گا نہیں یہ پبلک چی کے اوپینین کریئٹ کر رہے ہیں میرا منہ ہے کہ موڈی ہارے گا نہیں موڈی شاہد منے گا بھی نہیں اگر اس طرح نل کرے گا تو موڈی بس میں یہی کیا ہوں گا یہ شور نہ کرے سیاست کے اندر کوئی ٹوٹے نہیں لوگوں کی آہیں بہت بری ہوتے ہیں اور خاص کر اس بندے کی آہ جو دن رات ایک کر کے کڑکتی دھنڈ ہو یا چلچلاتی دھوپ او دے بچ دیش دے لوکانہ پیٹ پڑتا ہے اس نے آہا بہت بری ہو جیگی اور اس آہا نے شاید بھی پرداشت نہیں کر پائے گا موڈی جی آپ کتنے بھی اڈک کتنے بھی لوہ پرش بن جاؤ لیکن یہ کسان لوہا پکلا دیتا ہے اور اس نے پکلایا ہے پہلے اور اس کے یہ کوئی نئی بات نہیں چمپارا نے چماتمہ گانڈی نے اگر کیتا کہ انہیں نیل دی کھیتی دا اندولن کیتا سی جتیا سردار پٹیل نے اگر برادلی چوہے اندولن کیتا کسانہ دے دو جتیا آج کسان خود بنا کسی پولٹیکلی کسی لیڈر دے آج کسانہ نے مورچہ خود سمالے ہے جب تو ایک ایک لیڈر تھے اب تو کسان سارے ہی اپنے آپ میں اس مورچہ کو لیکن باہر نکلے تو اے مورچہ فتحی ہوئے گا جس طرح میں سن رہا تھا میں فالو کر رہا ہے نا تو اس نے کہے اے جو بھی یہ تھے بیٹھے ہیں سب اکال پرک دی فوج اکال پرک دی فوج تو کہہ دیتا جائے اکال پرک دا مطلب کوئی سے ترمنا نہیں ہے اکال پرک دا مطلب اس شور کا اس ایشور کی فوج ہے اور واقعی ایشور دی فوج ہے جو لوکانا ٹھڑ پر دی جو لوکانا دی حفاظت کر دی انہوں مضبوط کر دی آج اے دلی دی حادتے بہ کے اے اپنا حق مانگ رہے ہیں اوہ در آنے بچے جڑے ہیں سرہتے بیٹھ کے اپنی جانا دے کے اس ملک دی حفاظت کر رہے ہیں یہ تک کسی بندی نوی شرم آ جائے لیکن بی جے پی دی سرکار یا اپسو سے موڈی جی دیش بھکتی دیش بھکتی یا کس کام دی اگر دیش کی حفاظت کرنے والے ہیں دی کی حفاظت کرنے والے ہیں دی اگر تسی پناہ دی گل نہیں مان سکتے اوہ دا کہ زید کرتے ہو یہ زید نہیں یہ زید نہیں ہو سکتے کیموکریسی وچی زید کس کل دی چن کے آئے ہو ماراج الیکشن لڑکے آئے ہو جواب تو تھا نو دے نا بے گاہ پبلک پبلک اس وقت چند لوگ جو جیت کے لئے آئے ہیں یہ جیتے ہوئے لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ جنتہ ان کو کھڑا نہیں ہونے دے گی اپنے پیچھوں یہ میرا اپنا ایکسپینینس ہے جو میں لوگوں کے جو لوگوں کا اندھا جو میں ایک رویہ دیکھ رہے ہیں بہت عجیب یہ لڑائی ہار جیت کی نہیں ہے یہ لڑائی آیا نہیں کہ کون ہارے گا کون جتے گا یہ لڑائی بیسیکلی زمین تے زمیر دیئے جو نے ہن دے زمیر غیرت ہو چکے ہیں وہ اے زمین دے کسانہ دے نال زمین دے مالکہ دے نال وہ جو بے رخی کر رہے ہیں اور ایک دن آنوالے کل چھے اور انا نو کوسے گا اور میں یہ لڑائی بیلیو دیس کیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ماف نہیں کرے گا کسی بھی طرح ہم دا کیوں نہ ہوگے اور میں بہت شورہ بہت دیس جی تے اس دے نال ہی ساڑے پردان منتری جی نے اپنے سمبودھن ویلے ایک گل کئی سگی کی جڑی ایم ایس پی ہے وہ ختم نہیں ہوگی کسانہ نو چوٹ بولیا جا رہے ہیں اے بار بار وہ اکو گل کہہ رہے ہیں کی کسانہ نو چوٹ بولیا جا رہے ہیں کسانہ نو پڑکایا جا رہے ہیں تے انہیں سارے سپشٹی کرنٹوں بعد بھی آخر کسانہ دیاں او کیڑیاں مشکلہ نے جڑیاں سب تو موکھ نے تے جڑے ساڑے پردان منتری جی سمجھ نہیں رہے دوسری غلط کہہ رہے ہیں میں توڑے سوال نو پہ لے کریکٹ کرا دیاں پردان منتری جی سمجھ نہیں رہے ایسی کال نہیں پردان منتری جی سمجھ رہنے ایسے کر کے ایس دی انسونی کر رہے ہیں سمجھتے رہے ہیں نو اکنی عجیب ایک ویڈم بنا ہے جن کو بڑی ایبزرٹ جی گالے کہ کسان کسان اپنی منیمم سپورٹ پرائز دے بارے گال کر رہا ایم ایس پی اسی بدار سے جان دے نو کوئی چیز لینواز تھے اوٹھے ایم ایس پی نہیں ہوتا اس کو پر اس کو پر لیتا ایم آر پی میکسیمم ریٹیل پرائز پہلے تا بدقسمی تھی یہ ہے کہ کسان کہہ رہا منیمم سپورٹ پرائز مجھے سب جو ہے شور کرو اور ایم ایس پی دے ایشورنس واسطے پردان منتی جی کہنے اسی ختم نہیں کر رہے اسی ختم تو نہیں کر رہے تو اسی ہمیشہ واسطے اس نے ایسے ایسے حالات پیدا کر دیوگے کہ ایم ایس پی دے کوئی گل نہیں کرے گا کیونکہ اگر ایک منڈی دے سم نے اگر تو اسی دوسری منڈی لارہے ہو دوسری منڈی بنا رہے ہو ہالی ہالی تیسے ایم ایس پی جڑی ہے وہ ختم تے نہیں کر رہے اگر ختم نہیں کر رہے تیار قانون بنا دیو نا بھائی قانون بناو کہ کوئی بھی بندہ چاہے بار والی منڈی والا ہوئے پر اندر والی منڈی دا ہوئے ایم ایس پی تو کارٹر ریٹ دے گا تے جیل چچائے گا انہوں سزا ہوئے گی تیسے ایک ریگلویٹر باڈی بنا دیو جیسے کسان بھی ہوں تیسے بہت تھاواتے بنایا ہونا ریگلویٹر باڈی تیسے پیٹرول باستے بنائی ہے پیٹرول بھی زمین تو ہی نکلتا ہے وہ دوسرے باڈی تیسے تمام چیزیں ڈیزل پیٹرول ہے تمام چیزیں بنایا ہویا تیسے اپنا سسٹم بنایا ہویا ہر چیز بجلی دیا بجلی دیا اپنے ریگلویٹری بنایا ہوئی ہے تیسے ہر چیز دی بنا دیو تیسے کسانہ بس تھے اب کیوں نہیں تیسے ایسی باڈی بنا دے جڑی سوال جڑی بنا دیان کہ وہ سلجائے جانگے ام ایس پی تو کٹ کوئی خرید کرے گا نہیں لیکن جب دوسری منڈی اسامنے ہوئے گی کسان سودا لے کے جائے گا شروع شروع سے تیسے انہوں پہے دیو کے زیادہ مڈیاں نو کر دیو تیسے تباہ منڈیاں والے اپنے بوریاں بس طرح بن کے اپنا دکان لے کے کانو کرا دیں کہ ایک کانو کرنے کسی اور کچھ کام کر شروع کر دیں کہ وہ تھی باند ہو کر نکل جانگی جیسے باند ہو کر نکل جانگی جیسے باند ہو کر نکل گئے جیسے تیسے رہ جاؤ کہ جو مرضی تیسے انہوں پیسے دیو جو تاڑی مرضی انہوں دی مطلع تو تیسے انہوں بیسیکلی تیسے ختم کر رہے مس پی بابہ کوش بشل 2 یہ بھی میرے لئی بھلا کرو نا بھائی کانو منا دو مس پی اسے کم کو نہیں خریدے گا جو خریدے گا چاہے ہو بہر کی مندی treaties چاہے میرے میں جانجے اس کو جیل بھیج دیا جائے گا لیکن آپ ریگولیٹری باوڈی بنائیں گے ایس ڈی ایم کے ساتھ دنیا سرکاری لوگوں کے ساتھ میں تو وہ تو بیسی آپ کے غلام ہیں ان کی نوکریاں ادھر سو دھر کر دو گے ٹرانسفر کر دو گے بندی بندی کی بات ہی نہیں ہے ایم ایس پی دی گالی نہیں ہے بیسی کلی ایم ایس پی ختم کرنے لئے ایس تین قانون بنائے رہے ہیں اور تینوں قانون ایسی نیچا جیدے بچ جو ہے ہولی 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 کسان کسانی بھی ختم ہو جائے گی تجھے زمین بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ زمین دا کرے گا کی تو یہ اپنے آپ نے ایک بڑی عجیب جی ایک سیچویشن ہے جس سے موضی صاحب اپنے میڈیا دے رہی ہیں تینالے اپنے فالورز دے رہی ہیں اپنے پیڈ سوشل میڈیا دے رہی ہیں ایک محول کر رہے ہیں کہ ایسی ایم ایس پی کتھے ختم کر رہے ہیں اب ایم ایس پی ختم ہی نہیں کر رہے ہیں تو اسی ایم ایس پی نو نیستو نابود کرن دے واسطے ایتین قانون بنائے ہیں ختم ہوتے پھر بھی چلو کچھ رہے جاند ہے دوسری تو وہ نیستو نابود کرنے دا ارادہ بنا کے دوسری رہنے اتین قانون بنائے ہیں جی اس دنال ہی جڑے کسانی آندولن ہو رہے ہیں اوہ دے وچ جیڑی سب تو وڈی گال ہے کیساڑے کسان شہید ہو رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایوریج بھی لائے تو روز ایک کسان شہید ہوں دا ہے دنال ہی اس اتھے حجے تاک اندر سرکار دینا کوئی پرتکرے آئی ہے نہ ایک بھی ٹویٹ آیا ہے نہ ہی انہوں نے کچھ بھی کیساڑے کسانہ بارے جو کی انہیں تھانڈ دنال مارے نے کوئی زہر کھا رہے ہیں تو سی اس بارے کی کہنا چاہوں گے یہ خوب یہ سچ ہے کہ لگاتار جڑی نے آج اٹھائی تھی کہ سانہ نے شہادت دے دیتی ہے کچھ شہادت خود اپنے آپ کو بھول کر رہے ہیں بابا رام سنگھ انہوں نے بارے میں اکھائی سکنا کیوں ایک انہوں نے رابدنا لول آئی ہوئی انہوں نے انہوں نے انہوں نے پوری طرح پہلے دن تو ہی اس آندولن دے نال رہے ہیں انہوں نے فالورز انہوں نے نال رہے ہیں کسانہ دی مدد کر دے آ رہے ہیں انہوں نے امید سے کی کسانہ دی اے حالات دیکھ کے شاہد بی جی پی سرکار درخ بدل جائے گا لیکن جس طرح انہوں نے سختی اور جس طرح انہوں نے اپنا اٹھی شورج اپنا بیہیوئر رکھا ہے وہ اس تو اتنے زیادہ دکھی ہوئے کہ بابا جی نے شہدت لے لے دکھتی گا لے بہت زیادہ تکلیف میری اوقات انہی نہیں گی کہ میں انہوں نے ایس مقابلے ایس انہوں نے شہدت بارے آگے کچھ گال کرا جو انہوں نے کیتا وہ something is بہت دکھدائی ہے میں دو بینتی کر سکنا کہ کسان اپنا حق لین لے لڑائی لڑ رہے ہیں تھی لڑائی لڑنے باستے شہدت بہت اچھے درجی دی چیزیں گے مان لہا لیکن لڑائی لڑنے باستے پھر فوج بھی بننا چاہتا ہے اور فوج دا مطلب ہے نہیں کہ تلوار کڑ کے لڑے اپنے حق دی لڑائی لڑنے باستے زندہ رہنا بہت ضرورت ہے زندہ رہو گے آنے والی نسلہ نو زندگیاں دے کے جاؤ گے ایک کسانی آندولن صرف کسانہ دا نہیں گا ایس دیش دے ہر بندے دا ہے اس غریب دا ہے اس مزدور دا ہے کسی طبقے دا بھی بندہ کیوں نہ ہوئے تو آڈے لہی ساری قوم دیندار رہے گی زندہ رہو مضبوط رہو ویسی ٹھانڈ چھے مورے حال ہو رہے ہیں بندہ گال کر دا ہے کہ کام رہا ہوندہ ہے لیکن تو آڈی بادری ہے تسی فتح کر کے جانا فتح ہوئے گی تسی انگری دانا لڑے ہو صرف شاہدتہ ہی نہیں دیتیاں لڑے ہو مقابلے کیتے ہیں تسی تے وہ جنہیں نے عبدالی جے بندے نے لڑائی کیتے ہیں جنہیں کوئی کسی تے ہمت نہیں ہوتی تھی اتیاز گواہ ہے دنیا دے اندر کوئی فوج عبدالی دا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی تو اسی عبدالی دا مقابلہ کیتا ہے تو آڈے اندر وہ جعبازی ہے وہ جذبہ ہے وہ طاقت ہے وہ مضبوطی ہے گروہ دا شیرواد ہے زندہ رو لڑو ساڈے جے بندیاں نو دوسی پولیٹکس دا حصہ مان لیا ہے میں تو آڈے لڑائی نو کمزور نہیں کرنا چاہاں لیکن میں انہا جو کام تسی ساڈے جے بہت بند ہیں شاید جو بول نہیں پا رہے ہوں گے تو آڈے وچھے نہیں کھڑے ہو پا رہے ہوں گے لیکن دلوں زمیرتوں تو آڈے نالا تسی آواز دیکھے دیکھو میں اپنے تھی الزام ملینا چاہاں گا میں جاننا جس دن بیٹھے تصویرہیں بھی چھپن گیاں پولٹیکل پارٹیاں دے بارے تو ساڈے کومنٹ بھی آن گئی کسی نے کیتا کی صحیح نہیں کیتا اس قانون نو ختم ہونا ہے ختم ہوئے گا تو آڈے مضبوطی نال ختم ہوئے گا تو آڈے جذبی نال ختم ہوئے گا تو آڈے ایک جڑتا تو ختم ہوئے گا پھر ضرور ہوئے گا میں دسلوٹ مارنا ہونا تمام کنجاب دے آرٹسٹان جنہاں نے کھل کے ساتھ دیتا ہے نوجوان بچے ہیں جنہاں دا کیریئر سامنے پہ آنہاں نے ساتھ دیتا ہے انہاں پچھے کوئی سٹیگما نہیں سی اس کر گیا آرٹسٹ جنہاں تے میں آرٹسٹ سو دیا آیا میرے پچھے سٹیگما میں اس کر کے خموشی دنال جو میرے سنال بان پڑ گیا میں بان پا رہے ہیں میں کار رہے ہیں اور میں کر دا رہا ہوں میرے پولٹیکل سٹیگنس نو اگر کوئی میرے گلت کہندہ ہے پولٹیکل پارٹی میں جس مقصد واسطے ہیں میں جندگی چاہے اپنے مقصد نو کدھی پچھے نہیں کیتا میں اکترسانہ دن لڑائی پہلا بھی لڑی اور جتی ہے میں ستاسی دیت بچ لڑائی لڑی میں ستاسی دیت بچ لڑائی لڑی ہے اور جتی ہے اور انا سرمایہ داراں دے خلاف لڑی ہے لڑو اور لڑکے جتو تو اڑکل دے مول منترے سوا لاک سے ایک لڑا ہوں تو لڑو تلوار نہ لڑکے تلوار نہ لڑکے جو جذبہ جو سبر تیسی دکھا ہے وہ سبر نہ لڑکے پتے ملے گے جی ہن پردان منتری نرندر موڈی جی نے سمبودن ویلے ایک گل کئی سیکھی کی وی تیس سالہ تو اسی چرچہ کر رہے ہیں ساری پارٹی چرچہ کر رہی ہے پاوے کے اندر سرکار ہووے پاوے راج سرکاراں ہڑ ہر ایک سرکار نے پچھلے وی تیس سالہ تو انا کھیتی کانونہ بارے چرچہ کیتی ہے جیسا ڑپردان منتری جی اے دعویٰ کر رہے نے کی چرچہ ہوئی ہے تو اس سمی جڑے ویرودی تار رہے پھر او کھیتی کانونہ دے خلاف کیوں آواز چکرے نے کیوں سوال چکے جارے نے دیکھو اگر میں یہ کہاں گا مجھے لگے گا کہ میں پولیٹیکل پارٹی ہیں لیکن پردان منتری جی آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے آپ نے یہ الزام تو لگایا کوئی بھی پارٹی ہو بھول جائیے کہ کونسی پارٹی کی بات ہو رہی ہے کڑی پارٹی نہیں کھن دی انہوں بھول جاؤ لیکن کسی نے جرورتیں نہیں کیتی نا اور جرورت ہوئی نا تو تو یہ دیکھ لیا تو یہ نتیجہ کیا نکلیا ہے دوہزار چھے دے بچ تو اسی یہ سسٹم ختم کیتا ہے نا بہار دے بچ اے سسٹم منڈیاں دا آڑتیاں دا سسٹم ہے تو اسی بہار دے بچ ختم کرتا ہے دوہزار چھے تو ختم ہویا ہے اس دے بعد پنجاب حریانہ چاہ ختم نہیں ہویا ٹھیک ہے پنجاب حریانہ دے کسانہ نوں بہت کچھ نہیں لپیا بہت کچھ نہیں ملیا لیکن ایوریج انہ دی سلانہ انکم دولاک روپی ہے مہدی صاحب یہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا بہار کے کسانوں میں جہاں پہ منڈیاں ختم ہو گئی ہیں منڈیاں مطلب آپ کی پرسنل منڈیاں ہو گئی ہیں ایم ایس پی نہیں ہے وہاں اوٹھے بہار دے کسان دی دیموکریسی ہوتے ڈاکہ ماریا ہے تیسے اپنی اچھیومنٹ بن دے ہو میں کسی پارٹی نوں ڈیفینڈ نہیں کر رہا لیکن میں اس جذبی نوں ڈیفینڈ کر رہا داتا دے سامنے تسی اپنی اکڑ دکھا رہے ہو داتا دے سامنے تکراؤ دے رہے ہو ان داتا کہہ رہے ہو داتا کہہ رہے ہو ربو کہہ رہے ہو وہ دے سامنے تکراؤ لہے ہو کدھی ماف کرے گا اس دہ رپریزنٹیٹیو ہے داتا ماف نہیں کرے گا دنال ہی پردان منطری جی نے حجے تاک گجرات دے کسانا نوں ملے نے گجرات دے کسانا نوں انہیں کیا ہے گل کیتی ہے نا کھیتی کا نونہ بارے پھر انہیں اس تو بعد مد پردیش دے جڑے کسان نے انہیں دنال سمبودھن کیتا ہے پر جڑے اندولن کر رہے نے وہ نے پنجاب تے ہریانہ دے کسان بلکہ پنجاب تے ہریانہ دے کسان کہہ رہے نے کی کیوں ساڑے پردان منطری جی ساڑھے کول آکے گال نہیں کر رہے نے کیوں ماد پردیش تے گجرات جا کے گال کر رہے نے بلکہ اصل پرابلم تا سانو ہے تے کیوں ساڑھے پردان منتری جی پنجاب تے حریانہ دے جیڑے کسان نے انہا کول آکے انہا دیا جیڑیاں مشکل آنے انہاں نو نہیں سون رہے نے ایمانداری نہیں گی کرنی دے بچھی مانداری نظر نہیں آ رہی تو اسی کچھ دے کسانہ دے بیٹھے ہو ماد پردیش دے کسانہ دے بیٹھے ہو تو اسی کچھ پاڑے دے کسان بلالے کچھ نقلی کسان بلالے تو آرے ایڈ چونے میں دیکھا کہ خالصے نہیں ہو تو اسی خوشحال کسان کر کے گیڑ بنات تھا وہ تھے آندولن سے بیٹھا ہے انہوں پتہ ہی نہیں بچھا رہی وہ آرٹس بندہ مودی صاحب آپ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے کچھ جا رہے بار بار اب ماد پردیش جا رہے ہو یہ سات ریس کورس ہے نا حضور اُر سے سات کوس دور کوس تو سمجھتے ہو گئے نا ہوندے تو سی نورتھ دی پولٹیکس کر دے ہو نا ایک کوس کوس میں دو میل ہوتے ہیں سات کوس دور سات ریس کورس تو بارڈ رہے تو سی بارڈر دے کسانہ کولی چلے جاندے نا اے دلی دے بارڈر دے کسان بیٹھا آیا بار تو سی انہوں گالتے کر دے انہوں سمجھنے دی کوشش تے کرو انہیں واسطے گال بات کرنے پاس ہے تو سی تومر صاحب نوگے کیتا ہے تومر صاحب with due respect تومر صاحب کی حیثیت ہے کہ کچھ ردو بدل کر سکے یا کوئی وعدہ کر سکے تو پھر آپ کے پاس جائیں گے آپ ٹائم بائک کر رہے ہیں ایمانداری نہیں ہے آپ کی ماف کرنا یہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمانداری نہیں ہے کیونکہ آپ کی ایمانداری کسانوں کے لیے دیش کے لیے نہیں ہے توڑی ایمانداری توڑا کمیٹمنٹ توڑے آقاں دے نہ آ لے مالکاں دے نہ آ لے کورپریٹ سیکٹر دے نہ آ لے تو اسی ہونا بسے تیاریاں کرا رہے ہیں چاہے روتک چھے ہو سیلو بنا کے چاہے بٹھنڈے چھے ہو سیلو بنا کے اسے شروعاتیں بہت پہلاں تو کیسی ہوئی نہ کرو اجامہ خوری دی عادت نہ پاؤ چوری نہ کرواؤ ڈاکے نہ پاؤ یہاں بہت کلیر جوہے ہن کسان سے ہوگی نے کسان سے ہوگی دے جڑے آرطی نے انہاں نے این الزام لائیا ہے بجے پی سرکار تے کیوں جان بوجھ کے انہاں تے انکم ٹیکس تی ریٹ پواری ہے تاکہ کسان جڑا اندولن ہے او ٹھپ کر سکے تے نال ہی کسانہ نو درا سکے کی جو انہاں دا ساتھ دوے گا او دے نال ادنا بھی کچھ ہو سکتے تے تو اڈائے دے ہوتے کی وچار ہے کی جڑے کسان الزام لگا رہے نے انکم ٹیکس ریٹ دا بی جے پی سرکار ہوتے کتے تک صحیح ہے دیکھیں پہلے اس پورے جو برطان تھے او دی بیک گراؤن سامنے نظر آ رہی ہے تسی انکم ٹیکس دے بارے کیا جی انکم ٹیکس دے بی جے پی والے لیکن دے جی ریٹ پہ رہے ہیں انکم ٹیکس دے ویری گوڈ انکم ٹیکس دے ریٹ پہ رہے ہیں لیکن مہارات جڑہ انکم ٹیکس دے ریٹ پہ رہے ہیں وہ دے ٹائمنگ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ووس دے ٹائمنگ اشخ پیدا کر رہے ہیں اور جس آڑتی ہے دےстро لگتے تسی ریٹ پارے ہوئے ایس کر کے کہ پنجاب تھے حرینا دا کسان جڑا ہے أو آڑتی ہے دے مدد کر رہے ہیں ایس کر کے تسی کر رہے ہیں ہاں کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے روزی روٹی ہے کسان تک کسانہ واسطے ایک رجزریہ ہے جتھے وہ جا کے اپنے فصل نو دیندہ ہے تک اس واسطے اس ذریعہ وہ رشتہ ہے اگر انہوں نے سمجھ نہیں آ رہے ہیں مہدی صاحب آپ کو آرتیوں کو آپ جو ریڈ جو ڈلوا رہے ہو تو آپ سشما سوراج کی وہ سپیچ سن لوں نا جو منمون سنگھ جی کی سرکار میں دی تھی سشما جی نے شاید آپ کی آنکھیں کھول دے وہ محروم جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اگر وہ زندہ ہوتی ہیں اور آپ کی پارٹی میں رہ رہی ہوتی ہیں جاتی کامیچاری تو آپ کو اپنی سپیچ کی بارے میں ضرور بتاتی ہیں کہ میں نے یہ بولا تھا بتاؤ میں کیا کروں میں جنتہ کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں جا کے کیا مو دکھاؤں میں کیسے کہوں کہ میں بی جے پی کی سانسد ہوں یہ سمجھنے کوشش کرنی چاہیے آپ نے آردیاں ختم کیا نا بیہار میں بیہار کے کسان کو کیا مل رہا ہے ہوئی نا بیالیس ہزار بے جو میں نے کہا ہے سالہ نا وہ بیچارہ مزدوریاں کر رہا ہے کم سے کم پنجاب کا کسان اپنی بچوں کی شادی کے لیے بیٹی کی شادی کے لیے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آردی بڑے سونے کے ہیں لیکن کم سے کم آردیوں کے اوپر آپ ایک ناجائز پریشر تو ڈال لیں کیونکہ وہ کسانک مدد کر رہا ہے بند کرو بار بار کہہ رہا ہوں داتا کو تنگ نہ کرو داتا کو زیادہ مت اکساؤ ان کے انہاں دے سبر کے باندھ کو زیادہ مت ان کو اتنا پریشرائز نہ کرو آپ نہیں جانتے ہیں یہ قوم کیا ہے ایک کسان ہے آپ اس کو سکھ سوچ رہے ہوں گے آپ اس کو ہندو سوچ رہے ہوں گے آپ اس کو مسلمان سوچ رہے ہوں گے یہ زمین میں حل گاڑتا ہے یہ بنجر زمین کو پھوڑ کے باہر نکلتا ہے یہ حل زمین میں ہی رہنے دو کہ اپنا حل ڈھونڈے کے لئے کسان اس حل کو ہتھیار نہ بنا لیں اب بڑی امانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس کے سبر کو مت آزماؤ کسان کی بات کو سنو سمجھو اگر وہ کہہ رہا ہے تینوں قانون واپس جانے چاہیے تو ان تینوں قانونوں کو واپس لو اور میں پوری طرح سے اس بات کے لئے میں کسانہ دے اس جذبے دے نال کسانہ دے اس مانگ دے نال ہنڈرڈ پرسنٹ میری شریر چھو میری شریر چھو اگر کوئی آخری لفظ دے پوچھے گا تو میں کہاں گا یس آئی آم وید دہ فارمرز میں فارمرز دے کاؤز دے نال فارمرز دے نال ایک کیاس لگایا جا رہا ہے کہ کسان جڑے ہے گیا انہ دے ایک بکھری پارٹی بان سکتی ہے جو انہ دے ایک نوہ اکھبار بھی آگیا ہے کہ انہ نے کیا کسا دیاں خبرہ تے وہی نیشنل میڈیا نہیں چلا رہا تے اسی اکھبار کڈانگے تے بان دی ہے تے اے پارٹی دیش دی راج نیتی دے وچ کی سمی کرن لے آ سکتی ہے تے نال ہی اس دے نال جے پارٹی بان دی ہے تے کنی کو کامیاب ہو سکتی ہے اگے جا کے دیکھئے اس سوال دا جواب منوں نہیں دینا چاہیدہ کیونکہ اگر میں اس سوال دا جواب دے آنگا اور بڑی امانداری نال بھی دے آنگا تو میرے تو تیلزام آئے گا کہ میں شاید کتے نہ کسے پخدہ ڈیفینڈ کرن دی کوشش کار رہے ہیں یا میں اوہ دے خطرے نوں محسوس کار رہے ہیں میں مننا کہ ایسے آندولن دی جو سب تو بڑی طاقت ہے جو سب تو بڑی مضبوطی ہے ایدہ نون پولٹیکل ہونا ہے اگر اے جذبہ رہن دا بھی ہے نا پارٹی بنان دا ایدہ ذکر نہ کرو ایدہ ذکر تسیح جیسے آپ جیسے لوگ جو آپ ایک صحیح ریپریزنٹیشن کرنا چاہ دی پبلک دی سامنے اپنے چلنا دے رہا ہی ایدہ ذکر بھی نہ کرو کل کی ہوئے گا کس نے بیکھیا ایس آندولن نو کسے چناو چند دا دی چھتری نہ بناو یہ آندولن زمین دا ہے یہ آندولن اپنے ضمیر کو بچانے کا ہے یہ آندولن اس کسانی نو بچان دے لئیے جو آپ ایشور نے اس کسان نو مضبوط بنا کے حمد دیتی ہے اس مضبوطی دی ہے میں آتے ہوئی کہاں گا کہ اے ہو جے بلکہ سوال بھی سامنے نہیں آنے چاہی دے جو آنگے وہ دو تات دی تات بے کھنا ہے اجیے اے ساندولن نو مضبوط کرو نون پولٹیکل ہوئے جو اے دی سبت وڈی رو ہوئے اس رو نو نامرن دیو اے دی سارے پولٹیکل پارٹی ہیں چاہتے ہیں اے پارٹی بن جا دیا تو ہستو یا نہیں ہوئے اج کیا دیو جیے پولٹیکل موڈی نو طاقت نہ دیو بی جے پی نو ہور وڈی طاقت نہ دیو کہ ایک پولٹیکل پارٹی بن دیو کر لینا اے موڈے جتنے نوجوان نے اے باز نہیں آنگے تو یہ دیکھ دی رہنا کل ہوں ہوتا کیے کسے نے چلو چھڑو ہون کی ہوتا آگے لیکن میرا منہ ہے کہ ایسے نون پولٹیکل رہنے دیو نون پولٹیکل ساندولن دی روحوں نو زندہ رکھتیاں ہیاں کسی بھی اپوزیشن کسی بھی سرکاری بندے نو ہے ذرا جا بھی نکتہ نہ دیو کہ اے کسا بھی پولٹیکل بندے اے نا دیا ایمبیشن پولٹیکل ہے ایمبیشن پولٹیکل نہیں ہے ایمبیشن کسانی ہے ایمبیشن کسان دے حقوق نو لیند دی تو اڈا بولی ووڈ دے نال ایک بہت ہی گہران آتا رہا ہے اسی تو انو ایکٹنگ کار دے ہوئے ویکھیا ہے تے کیوے فلم انڈسٹری دے وچھ تلسی اپنا نام بڑھایا ہے اسی سب کچھ ویکھیا ہے تے اسی تو اڈے فین بھی رہیا تے حجے بھی ہے گیا پر اس دن آلیہ سے جاننا چاہاں گی کس اڈے بولی ووڈ دے کچھ ستاریاں نے کسانی اندولانو تے ضرور آواز چکی ہے اسی اوز دلی نکار دے نہیں ہے گے پر اوہ در ہی بہت سارے اے ہو جے بولی ووڈ سیلیبرٹیز نے جنانے حجے تک کسانہ لئی اپنی آواز نہیں چکی ہے جو دو بلیک لائفز میٹر دیگا لائی سی تا ہر ایک بولی ووڈ ستارا نے اپنے انسٹاگرام تے اپنے سوشل میڈیا تے سٹوری پائی سی تے کیا سی بلیک لائفز بہت ایمپورٹنٹ ہے پر ہون جو دو کسانہ دی جانا جا رہی ہیں تے کسانہ لئی ایک بھی ٹویٹ ایک بھی انسٹاگرام تے سٹوری کیوں نہیں پا رہے نہیں پہلے تھے میں کہا ضروری نہیں گا کہ جو تسی محسوس کر رہے ہو بہت سارے ہندوستان چی بندے نے بہت پروفیشن دے بندے نے جو سرکاری ناپنیاں کر رہے ہیں جو دلی تے بہت بڑے بڑے آدھیاں تے پیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسانہ دے نال ہے فوج دے بڑے بڑے افسر جانے وہ کسانہ دے نال ہے لیکن کسانہ دے ججبے دے نال ہے I will not say this is کسانہ دے نال ہے film industry جی بھی بہت سارے لوگ کسانہ دے نال ہے وکیلہ نا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا وکیلہ نا کھلے آم باہر دے بچ پاس کرتا ہے سارے نال ہے سارے فیلم انڈسٹی دے لوگ کاندے بچے ایک ڈر ہے ورلے نے جڑے اس ڈر تو باہر نکل آئے ہیں جو سان جا پنجاب دے جنے بھی آرٹس نے وہ سارے توپ دے سنگرز نے سارے باہر نکل آئے ہیں بمبئی تب ہی کچھ بندے نکلے ہیں گل نہ کر رہے ہیں آندھرہ چو بھی کئی سارے فیلم سٹارز نے انہیں گل کیتی ہے تمہیں لادو تو بھی کیتی ہے کسان نہ دے آندھر انہوں نے کسی نہ کسی طریقے نہ لو صحیح ٹھرا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں بول رہے ہیں نہ سمجھ سکنا انہوں نے مجبوریاں تھی کچھ جان بوجھ کے نہیں بول رہے ہیں لیکن میں کسی اتھے تنخید کرندے بجائے میں نہیں کہاں گا کہ دوستو ہمت کرو اگر ہو سکے تو ہمت کرو ہمت کرو گئے وہ مالک بھی آپ کی مدد کرے گا یہ سرکاریں آتی جاتی رہتی ہیں یہ چہرے پردھان منتریوں کے بدلتے رہتی ہیں آپ کے اندر کر کچھ رہے گا تو وہ آپ کی ہمت رہے گی وہ آرٹس کا تو سب سے بڑا گہنا ہی اس کا کونفیڈنس ہے وہ ہی اس کو بہتر آٹس بناتا ہے اس کا کونفیڈنس اس کو جو ہے کیمری کے سامنے کھڑا کرتا ہے اسٹیج پر کھڑا کرتا ہے کونفیڈنس کو مرنے مد دو کوشش کرو وہ سکتا ہے بینک بیلنس ویسی بھی کرونا کے ویے ایسے اب نہیں بڑھ رہا اگر ہمت کریں گے جو کم سے کم ہمت اور مڑے گی میں تو ویشی کر سکتا ہوں اپنے ساتھییں میرے چھوٹے ہیں بہت سارے میرے برابر کے ہیں لیکن بہت گنی ہیں بہت جذبے والی لوگ ہیں شاید وقت آنے پر سب ساتھ ہیں جی میرے کچھ آخری سوال نے ہو بھی توڑی راجنیتک زندگی نو لے کے ہی نے جویں اسی توڑنو یوپی سیاست ویچ ویکھیا تے ہون کانگریس پارٹی دے ویچ اگے توڑی کی پومی کا سنو نظر آ سکتی ہے میں بریادی طور سے آرٹسٹ ہوں جی میں میری پولٹکس کی میرا کیا فیوچر ہے میں اُدھے بارے نہیں سوچتا میں سوچنا کہ منہو چنگا جا رول مل جائے تو میں کام کرا میری یہ پہچان بنی رہے کیونکہ ویسے ہی منہو لوگ کی بار میں ڈرنا ہوسے کر گے کہ میں اگر ایسا اندولنس جا گے بے گھر لوگ کا نے کہنا ہے پولٹیشن میری پارٹی جس سے بیٹھا ہوسے انہوں نے یاد تے میں کانگ جی میں سب کو چھڑ چکیا تو میں کہہ نہیں سکتا پنجی سال دیتے ہیں پنجی سال تو ہوں میمبر آف پارلیمنٹ ریگولر تو میں اپنے آپ نجسیفائی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ سچ ہے کہ میں کام کردہ ہوں کام کردہ رہاں گا میری ایوئی پچان ہے میرے ماں باپ نے منہو جنم دیتا ہے لیکن میرے کام نے منہو میرے نا نو پیشان دیتی ہے اے لوگ نے جنہ نے منہو راج ببر بنایا ہے یہ تے ناں تے میرے ماں پہ انہیں رکھتا سی مرہا تے آئی رسپیکٹ مائی پروفیشن رسپیکٹ مائی پروفیشن جی اے دن آل ہی کی ایسی تانو دو ہزار وی جے دو ہزار وائی دے وچ جیڑیاں ساڑے پنجاب دے وچ چوڑا ہونیاں نیو دے وچ دیکھ سکتے ہیں پنجاب دی سیاست وچ کدے ہو سکتے ہیں کی ایسی شری راج ببر جی نو پنجابی سیاست سیاست وچ بیک چنگا کام کرلو آ لیا نا میں چنگا ساتھ دیانا بسین نہیں کہہ سکتے ہیں جی تے آنتوش تو اسی سرکار نو کی کہنا چاہوں گے کسانہ دے پاک لے یا کسانی اندولن دے دوران جو کچھ ہو رہے ہیں تو اسی سرکار نو کی سندیسہ دینا چاہوں گے میں بڑے حلیمی دے نال ہاتھ چوڑ کے کہنا سرکاران کسان دے اس بنیادی جو نا دے درد انہوں سمجھو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قانون غلط میں تو اسی ہار یا جیت دا فیصلہ نہ کرو گے تو اسی ہار جاؤ گے دے کسان جیت جائے گا تو اسی ہمیشہ جیت دے ہو تو اسی جیت ہوگے ایک بڑی ہار کے دے دیکھو میں نے اپنے ہی فلم دے گانے دے یاد آ رہے تم ہار کے دل اپنا جیت امر کرتے ہو ہار ہو ایک بڑی یہ ہار نہیں گی یہ تو ہڑی جیت ہوئے گی کسانہ دے مانگنوں مان لگو اتنو قانون واپس لے لو آنوالا کل تانو ہار یا انسان نہیں کہے گا تانو نیکی واس تے تانو ایک انسانیت واس تے تانو انداتا دے سامنے وہ دے جزباتا دے جیت دا تانو تمغہ دے گا گو راج ببرجی دے نال تے اس دے نال ہی فردر اپ ڈیٹس لے تو اسی دیکھ ساگتے ہو لیبرل ٹی وی لوکاں دی آواز لوکاں لے تانو موسیقی